اب آپ کو بتائیں پاکستان کے سٹیزن فاؤنڈیشن نے یونیسکو کا کنفیوشس انام برائے تعلیم دو ہزار سترہ جیت لیا ہے یہ انام خواتین اور سکول نہ جانے والی لڑکیوں کو تعلیم دینے کے اعتراف کے طور پر ہر سال دیا جاتا ہے یونیسکو ہیڈکوارٹر پیرس میں انٹرنیشنل لیٹرسی ڈے کے موقع پر پاکستانی انجیو سٹیزن فاؤنڈیشن کو کنفیوشس پرائز فار لیٹرسی دیا گیا پاکستانی انجیو کو یہ انام نہ ہوندہ اور سکول نہ جانے والے بچیوں کو ڈیجیٹل اور روایتی طریقوں سے تعلیم کی طرف راہ کرنے کے حوالے سے کی جانے والی کوششوں کے اعتراف کے طور پر دیا گیا تقریب میں سفارتکاروں اور فرانس کے سیول سوسائٹی کے میمران نے بڑی تعداد میں شرکت کی یونسکو کے ڈائریکٹر جنرل ارینہ بکوہ نے یونسکو ہیڈکوارٹر میں منعقد ہونے والے ایک پروکار تقریب میں یہ ایوارڈ سٹیزن فانڈیشن کو دیا تقریب کے دوران سٹیزن فانڈیشن کے کام کے حوالے سے ایک ڈاکومنٹری فلم بھی دکھائی گئی اس فانڈیشن کا مقصد تعلیم کے ذریعے معاشرے میں مصبت تبدیلی لانا ہے کسی بھی ملکے ترقیق ادارمدار تعلیم پر ہے ضرورت سملک کی ہے کہ حکومت پاکستان تعلیم کے فروخت کیلی عملی اقدامات کریں کیمرہ میں سلطان محمود کے ساتھ محمد یونس آر نیوز پیرس